اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں امان کی کٹری دنیا کی نمبر وane کرنسی میں مضبول ہے یہاں کی کرنسی دالر سے بہت جگہ ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں پیسے کمانے کے لئے مذہوری کمانے کے لئے لیکن یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں مجدوری کرنے کے لئے پیسے کمانے کے لئے یہاں کے حالات بہت خراب ہیں تو دوستو امان کا ویزا لینے سے پہلے ایک میں ایک لاکھ بار سوچنا ہے کہ ہم نے امان کا ویزہ لینا ہے تو وہاں پر جا کر جو بھی دوست جتنا بھی پاکستانی ہیں اور انڈونیشی جتنے بھی کنٹری کے لوگ ہیں یہاں پر اتنے حد تک پریشان ہیں یہاں کے دنگان کے حالات جو ہیں وہ نام ہونے کے برابر ہیں تمام دوست جو بھی اپنا انہوں کا ویزہ خریدنا چاہتے ہیں وہ پاکستانی ہے اچھا ہے انڈیا ہے اچھا ہے کوئی بھی کنٹری سے تعلق رکھتا ہے جو امان کا ویزہ خریدنا چاہتا ہے تو دوستو ویزہ تو آپ کو مل جائے گا لیکن یہاں پر آنے کے بعد آپ کو جو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کا دو سال کا ویزہ لگتا ہے دو سال صرف آپ لوگ اپنے پیسے پر کام کرو گے آپ کا دو سال کا ویزہ لگے گا آپ دو سال تک صرف اپنے پیسے پر ہی کام کرو گے دوستر کے پیسے پر نہیں کیونکہ آپ لوگوں کا جو ویزہ ہے وہ ویزہ آپ لوگوں کا جتنا سال تک چلتا ہے مثال کے اور دو سال تک چلتا ہے آپ لوگوں نے دو سال تک کام کیا اس کے بعد دوستو اس کے بعد دوستو آپ نے دو سال بعد ویزہ لگوں نے بھی کرانا ہے یہاں کی کرنسی اور جہاڑی کے حساب سے اگر حساب لگا ہے جو ہے جہد ہو دبائی اور سعودیہ جو ریال بنتے ہیں اور دھرم بنتے ہیں وہ پچاس اور ساٹھ ریال لیاں پر دیا ساو ساٹھ دھرم بنتے ہیں یعنی ایک دن کا اگر مزدور آزمی کام کرتا ہے تو وہ اس کو اتنی کرنسی کے حساب سے پیسے ملتے ہیں یہاں پر جو پیسے ملتے ہیں جہاڑی کے حساب سے تو سوئی تو انسان اتنا اگر وینت کرے پاکستان میں آئے انڈیا میں آئے کوئی بھی ملک سے طالب رکھتا ہے تو وہاں پر بھی ارام سے کما سکتا ہے اگر اس سے تھوڑا بھی کما سکتا ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد اگر کام ملتا ہے تو مہینے میں اگر دچ دن لگتے ہیں پدرانے لگتے ہیں بیس دن لگتے ہیں بل فرق نہیں بھی لگتے ہیں تو ایسے میں کیا کرت کر سکتا ہے انسان تو آپ کو چاہیئے کہ ہم مان کا ویزہ لینے سے پہلے ایک نہیں ایک لاکھ بار نہیں ایک کروڑ بار پوچھنا ہے کہ ہم مان کا ویزہ لینے وہاں کے حالات کیا ہیں یہاں پر خارجی ٹیکسی نہیں چلا سکتا ہے یہاں پر خارجی ڈالا نہیں چلا سکتا ہے یہاں پر خارجی کو پوری جتنی بھی مطلب کے جو پیسے کمانے کے لیے انسان کچھ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے بغیر پرمیشن اور بغیر کوئی لیسنس کے بغیر کوئی چیز انہوں نے کہ اگر آپ سعودیہ میں ہیں دبائی میں ہیں وہاں پر آپ کو کوئی کام ملتا ہے اگر فرض آپ کو کوئی کام دل کرتا ہے تو آپ نے ایک ٹھیلہ بھی لگا گے بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہاں کے جو قانون ہیں یہاں کے ایسے قانون ہیں جو آپ سوچے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے تو میں بھی پہلے یہاں پر آیا تھا اسی لیے یہ سوچ کر کے مطلب ہی کرنے کے لیے آیا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک اللہ کے سانے کچھ سیٹ اپ ٹھیک رہا ہے لیکن اب جو حالات جا رہے ہیں یہ حالات جو ہیں بہت ہی کنبیت جا رہے ہیں تو میں تمام دوستوں پر ایک پیٹھ کرتا ہوں براہ میں اروانی وان کا وزہ لینے سے پہلے ایک نئی ایک لاکھ والد پہچنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں یا میری چینل کو سسکرائب کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے ویڈیو کے بارے میں یا اپنے بیوز لینے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں مجھے کچھ نہیں کہہیے میں اپنے دوستوں اور پاکستانی جتنے بھی میرے دوست بھائی ہیں جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں میں ان سے یہ ریپرٹ کروں گا میربانے کر کے ایک بار یہ سوچ لینا ہے کہ آمین امان کا بیزہ لینا ہے اپنے پیسے پر یہاں پر دو سال تک کم کرنا ہے تو لہٰذا میربانے کر کے امان کا بیزہ لینا سے پہلے لازم سوچیں گھر کا سامان مت بیچیں سامان بیچیں گے بی بی کے دیور بیچیں گے گھر کے تمام دیور بیچیں گے یہاں پر آکے یہاں پر آکر پھر بھی آپ کو بھوک کئی سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ کام نہ ہونے کی وجہ سے دنیا اتنا پریشان ہے روحوں پر پریشان اور دلیل خچر پار ہو رہے گئے وہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے روم کا کھرائیہ رنٹ کھانے کے پیسے لوگ بڑے مشکل سے نکال رہے ہیں وہ بولتے ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں ظلیل ہونے کے لیے آئے ہیں جو بھی آیا ہے پہلی بار اور آخری بار آیا ہے وہ ویزا لے کے آئے ہیں اس کے بعد وہ بولتے ہیں ہم ویزا لگا کے ویزا ختم کر کے ویزا نہیں لگائیں گے ویزا ختم کر کے چلے جائیں گے یہاں سے حالات کچھ ایسے ہو گیا ہیں ابھی میں گئی کیوں گوان میں جتنے ہوگی ہیں وہ پاکستان کے مطلب کے برابر ہے پاکستان کے مطلب کے لیے ہیں یہاں پر اوزیاد ہمیں گریوت کے یہاں پر بھی لیے ہیں پانی کے سب کچھ وہ فری نہیں ہے سب کچھ پہنے پیسے کا ہے پانی جو آپ کو پیسے کے ساتھ سے ملتا ہے آپ پیسے دیں گے تو آپ کو پانی ملے گا پینے کے لیے ہیں یہاں بھی یہ علاق ہوتے ہیں تو لیاز اگر پانی کر دو تو گھار بچوں میں رہے ہیں اپنا سیٹ اپ سیدھا کریں اور وہاں پر اپنا کرو بار کریں وہاں پر اپنے اچھے اچھے جو ہے نا کوئی دماغ لڑھیں کوئی کرو بار کریں کوئی بھی کام کریں چاہے مہینے کا ایک دن کا ایک دن کا پانی سو کم ہے مہینے کا پاندرہ ہزار کم ہے بیس ہزار کم ہے تیس ہزار کم ہے دھر کا سرکر بھی چال دے کچھ نہ کچھ بچتا بھی ہے تو الحمدللہ پڑھیں یہاں پر رہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن میں سمجھ سکتا ہوں پاکستان کے جو حالات ہیں ابھی وہ بہت ہی زیادہ کم پیر ہیں لوگ بہت ہی پریشان ہیں پاکستان میں بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ہمارے حکوماتی ایسی ہے بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ سب کو اپنے ایمان میں رکھے دعوں میں یاد کیجئے گا پر تیسی ایمان کو ایجادہ دیں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں نیکٹ ویلاؤب میں آپ کے ساتھ اچھے اچھے ویلاؤب لے کریں گے تاییو رو گوڈبائی